نمسکار میں رویش کمار اتری غزہ میں سارے اسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا ہے اسپتال کی بجلی پانی کی سپلائی ختم کر دی جائے اس پر بم برسائے جائیں تو درد سے تڑپتے بلکتے گھائلوں اور مریضوں کا کیا حال ہو رہا ہوگا ان ڈاکٹروں کی سوچئے جنہوں نے بمباری کے بیچ اپنے زندگی داؤں پر لگا کر ان گھائلوں کی جان بچانے کی کوشش کی ان پر کیا بیٹ رہی ہوگی جب انہیں لگتا ہوگا کہ ان کا کوئی مریض کسی بھی وقت دم توڑ سکتا ہے ہم تک پہنچنے والے بیان اور وہاں ہو رہی گھٹناوں میں سمیہ کا بڑا فاصلہ ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں غزہ کچھ اور زیادہ تباہ ہو چکا ہوتا ہے غزہ کے الشفاء اسپتال کے ندیشک نے کہا ہے کہ اکسیجن اور بجلی کی کمی سے آئی سی او میں دو مریضوں کی جان جا چکی ہے اگر اندن کی کمی جاری رہی تو آئی سی او کے سبھی مریض مارے جائیں گے فرانس ٹونٹی فور نام کے چینل نے ریپورٹ کیا ہے کہ مرنے والوں کی سنخیہ بڑھنے لگی ہے ڈبلو ایچو نے کہا ہے کہ اسپتال کے بھیتر تین ہزار مریض اور سٹاف بینا بجلی پانی اور بھوجن کے فسے ہوئے ہیں پہلے سے ہی غزہ کے چھتیس میں سے بیس اسپتالوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اور اب سب سے بڑے اسپتال الشفا کو بھی گھیر لیا گیا ہے الشفا اسپتال کے ندیشک نے کہا ہے کہ بجلی بند ہو جانے سے نیو نیٹل یونٹ میں چھ نوجات بچوں نے دم توڑ دیا ساری دنیا مل کر ایک اسپتال کو نہیں بچا سکی نیتا جب سوٹ بوٹ میں ملتے ہیں تب بھولی جنتہ کو لگتا ہے کہ شکتیوں کی دھاراؤں کا کوئی سنگم ہو رہا ہے اس سے ان کا بھلا ہونے والا ہے کیونکہ اس کا نیتا پاور فل ہو رہا ہے مگر یہی نیتا ایک اسپتال کی رکشہ نہیں کر سکے غزہ کی رکشہ تو ان سے ویسے بھی نہیں ہونی تھی اس اسپتال کے سامنے دنیا فیل ہو گئی ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جو بیبس بھی دکھتی ہے مگر وہی دنیا اسی بیبسی کو توڑتی نظر آ رہی ہے غزہ میں ہتاشہ دکھتی ہے تو امید کہیں اور سڑکوں پر شنیوار رویوار کو دنیا بھر کی سڑکوں پر اترے لاکھوں لوگوں نے غزہ کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا مگر اتنا بتا دیا کہ کرسی پر بیٹھے لوگوں میں ضمیر اور انسانیت نہیں ہیں لیکن جنتہ آج بھی ضمیر اور انسانیت کے لیے بول گئی ہے ویروت کی یا آواز اسرائیل کی بمباری کے آگے کچھ بھی نہیں ہے مگر ان آوازوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اسرائیل زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو چاروں طرف سے گھیر کر ویجیتہ بن سکتا ہے مگر وہ دنیا کے سارے لوگوں کا دل نہیں جیت سکتا پردرشنوں میں آنے والے لوگوں کی یا سنکھیا اسرائیل کی نیتک ہار کا اظہار کر رہی ہے ہم آج کے ویڈیو میں ان پردرشنوں کے بارے میں بھی بات کریں گے پہلے غزہ کا حال جان لیتے ہیں غزہ کا سب سے بڑا اسپتال الشفا اب اسپتال ہی نہیں رہا اسے چاروں طرف سے اسرائیل کے ٹینکوں نے گھیر لیا ہے اور ڈرون سے گولی باری ہو رہی ہے وشو سواست سنگٹھن کے مہاندشک نے کہا ہے کہ الشفا نے اسپتال کے روپ میں کام کرنا بند کر دیا ہے لگتار بمباری اور گولی باری سے اسپتال کے کرمچاریوں کے لیے وہاں کام کرنا بہت مشکل ہے اسپتال میں بھرتی مریض بھی مارے جا رہے ہیں اور ان کی سنکھیا بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے اسرائیل بار بار کہتا ہے کہ ہماس نے اس کے تکھانے میں آتنکی ٹھکانہ بنا لیا ہے اسپتال میں کام کر چکے ڈاکٹروں نے اس دعوے کو چنوٹی بھی دی ہے لیکن سینن کی دانہ بیش سے اسرائیل کے پردھان منتری بینیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ الشفا اسپتال کا استعمال ہماس کے کمانڈ سینٹر کے روپ میں کیا جا رہا ہے نتنیاہو بار بار یہی دہرا رہے ہیں کہ الشفا آتنکیوں کا اڈا ہے اسرائیل کی سینہ نے ایک تصویر جاری کی ہے کہ اس کے سینک الشفا اسپتال میں اندھن کی آپورتی کر رہے ہیں وہ بھی جان جو کھم میں ڈال کر اس مانوتہ پر تو حیوانیت بھی شرم سار ہو جائے اس دنیا کو ویڈیو اور بیانوں نے تماشے میں بدل دیا ہے ہر جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے ایک ویڈیو بنا دیا جاتا ہے ویڈیو کرانتی نے جھوٹ کو جتنا سچ کیا ہے اتنا سچ کو سچ نہیں کر سکی تب ہی تو اسپتال سے آنے والی ہر تصویروں کو دنیا جھوٹ ماننے لگ جاتی ہے نوجات بچوں کو انکیوبیٹر سے نکالنا پڑا کیونکہ اکسیجن کی سپلائی نہیں تھی بجلی نہیں تھی غزہ سواست افسروں نے بتایا کہ نیونیٹل آئی سی او میں بجلی کٹنے سے انکیوبیٹر میں بھرتی چالیس نوجات بچوں کی جان کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے ایسا ہی خطرہ وینٹی لیٹر پر نربھر ارجنٹ کیئر والے مریضوں پر بھی ہے ال شفا کے ندیشک نے کہا کہ بجلی کی ضرورت نوجات ششووں اور سمیہ سے پہلے پیدا ہوئے ششووں کو گرم رکھنے کے لیے ہوتی ہے بجلی نہ مل پانے کے کارنہ بچوں کو زمین پر ہی کمبلوں میں لپیٹ کر گرم رکھا جا رہا ہے اسرائیل کی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے نوجات بچوں کو سورکشت نکالنے کا پرستاو رکھا تھا لیکن ہماس نے سوکار نہیں کیا سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے کہ اس کے سینیکوں نے جان جوکھیم میں ڈال کر ال شفا کے پرویش دوار پر تین سو لٹر اندھن رکھ دیئے ہیں لیکن ہماس نے تیل سوکار کرنے کی انومتی نہیں دی جس اسرائیل نے عام لوگوں کو نہیں بکشا وہ ویڈیو بنا کر بتا رہا ہے کہ کتنا دیاوان ہے ایک ویڈیو میں غزہ کے لوگوں کو پانی کا بوتل بھی بانٹا جا رہا ہے جبکہ یہی آئی ڈی ایف کچھ دن پہلے کے ایک ٹویٹ میں یو این کی اندھن کی اپیل کو لے کر بول چکا ہے کہ ہماس سے تیل مانگو ہماس کے پاس اندھن ہے ال شفا اسپتال کے ڈریکٹر ڈاکٹر محمد ابو سلمیہ نے الجزیرہ سے کہا ہے کہ چاروں اور فیلی لاشوں کو ہم فریجر میں نہیں رکھ پا رہے ہیں کیونکہ فریجر نے بھی کام کرنا بند کر دیا ہے اس کارن سے ہم نے اسپتال کے نزدیک ایک بڑا سا گڑھا کھوڑ دیا ہے بہت امانیوی استطی ہے حالات بے کابو ہیں سینکڑوں لاشیں سڑنی شروع ہو چکی ہیں ڈاکٹر میٹس گلبرٹ نے الجزیرہ سے کہا کہ اسرائیلی سنائپر کھڑکیوں سے اسپتالوں کے اندر تک گولی چلا رہے ہیں گولی لگنے سے نیونیٹل آئی سی او کی ایک نرس کی موت ہو گئی الشفہ اسپتال ایک وار زون میں بدل چکا ہے ڈاکٹروں نے اس اسپتال پر اسرائیل کے حملے کو دھیمی گتی سے کیا جانے والا جینوسائیڈ بتایا ہے ان بیوروں کو پڑھنا آسان نہیں کیا ہم کیول پڑھنے کے لیے پڑھے جا رہے ہیں یا اس جنمت پر اس کا کچھ بھی اثر ہو رہا ہے جس سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اپنے نیتا کو کبھی اتنا شکتشالی نہیں بنائے گی جو ستہ کی ہنک میں سنک جائے گا اور اسی جنتا کو کچلنے لگ جائے اسپتال کے ندیشک کا بیان ہے کہ اسپتال کے پریسر میں جو بھی چلتا دکھ رہا ہے اس پر سنائپر حملہ کر رہے ہیں شنیوہ رات شفا کے اردگرد بھینکر بمباری اور گولی باری کی خبریں آئیں ہیں ایسے بھی ماں باپ ہیں جنہیں الشفا کے وارڈ میں اپنے نوجات بچوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا ہے کیونکہ وہ اس شہر میں اب نہیں رہ سکتے بچوں کی کوئی جانکاری بھی انہیں نہیں مل پاتی کی کہاں ہیں اسپتال سے آنے والی خبروں کا بھی اتا پتا نہیں کچھ آتی ہیں کچھ بیچ میں رہ جاتی ہیں الشفا کا کارڈیو وارڈ بند ہو چکا ہے الجزیرہ نے لکھا ہے کہ اسرائیل نے الشفا کے کارڈیو وارڈ کو تباہ کر دیا ہے اس کے ٹینکوں نے اسپتالوں کو گھیر لیا ہے اور چاروں طرف تینات سنائپر اور ڈرون لگتار گولیاں برسا رہے ہیں اس حالت میں کوئی بھی اسپتال اسپتال کے روپ میں کام نہیں کر سکتا دوسرے اسپتالوں کا کیا حال ہے بتانا مشکل ہے غزہ میں گھائلوں اور بیمار کے لیے قائدے کی کوئی جگہ نہیں بچی انڈونیشیا اسپتال کے چاروں طرف بھی بمباری ہو رہی ہے فلسطینی ریڈ کرسنٹ سوسائٹی نے کہا ہے کہ غزہ کا دوسرا سب سے بڑا اسپتال الکتس بھی بند ہو چکا ہے گیانہ نومبر کو ریڈ کرسنٹ سوسائٹی کہہ رہی تھی کہ اسرائیل کے ٹینک الکتس اسپتال سے بس بیس میٹر دور ہیں ان کا بیان تھا کہ اسپتال پر بمباری ہو رہی ہے گولیاں چل رہی ہیں ابھی اسپتال بھی بند ہو چکا ہے یہاں پر اندھن پوری طرح ختم ہو گیا ہے ریڈ کرسنٹ نے کہا ہے کہ غزہ کی سواسپرانالی دھوست ہو گئی ہے اس کے لیے ان کی سنسا انتراسٹری سمودائے اور چوتھے جنیوہ کنونشن پر دسخط کرنے والے دیشوں کو ذمہ دار مانتی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسپتال پچھلے ایک ہفتے میں پوری طرح سے دنیا سے کٹ چکا ہے یہاں بھی ہزاروں لوگ شرن لے رہے تھے الشفا کے کیمپس میں بھی ہزاروں لوگوں کے شرن کی بات کی جا رہی تھی غزہ کی تئیس لاکھ آبادی میں سے سترہ لاکھ سے ادھک لوگ وستاپت ہو چکے ہیں یہ اتنی بڑی تاباہی ہے کہ اسے دیکھنا اور سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہر اخبار کچھ الگ کہتا ہے زیادہ تر اسرائیل کے ساتھ نظر آتے ہیں اسی کی بات کا ڈنکہ بج رہا ہے غنیمت ہے کہ جنتہ سڑکوں پر آ گئی ہے اور اخباروں اور چینلوں کے خلاف بولنے لگ گئی ہے آپ تک خبریں نہیں پہنستی ہوں گی مگر اسرائیل کے بھی تربی غزہ پر حملے اور قبضے کا ویرود ہو رہا ہے جن پریواروں کے لوگوں کو حماس نے بندھک بنایا وہ نیتن یاہو کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ابھی تک ان کی رہائی کے لیے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی انہیں لگتا ہے کہ ید جاری رکھنے سے ان کے اپنوں کی سرکشہ خطرے میں پڑ سکتی ہے حالانکہ وہ فلسطینیوں کو دی جانے والی سہائتہ کے پکش میں بھی نہیں ہیں اس ماملے میں امریکی دباؤں اور بیانوں کو لے کر بھروسہ کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی نیتا جنتا کی طرف سے نہیں بول رہا نیتن یاہو کے پاس بھلے ہی طاقتور دیشوں کے پردھان منتریوں اور راشترپتیوں کا سمرتن ہے مگر شنیوار اور رویوار کے دن دنیا بھر کی سڑکیں ان کے ویرود میں بھر چکی تھیں یہ ویڈیو لندن کا ہے کہا جا رہا ہے کہ شہر کے اتحاس میں اتنے لوگ کبھی سڑک پر نہیں آئے میٹروپولیٹن پولیس کا دعویٰ ہے کہ رویوار کو تین لاکھ لوگوں نے لندن میں مارچ کیا ہے جبکہ فلسطینی سمرتکوں کا کہنا ہے کہ یہ سنکھیا آٹھ لاکھ تک ہو سکتی ہے اور یہ برٹین کے اتحاس کی سب سے بڑی ریلی ہے پردرشن شانتی پونڈ رہا اور لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ سیز فائر ہو یودھ بیرام ہو فلسطین کو نیائے ملے اسرائیلی میں شامل ہونے کے لیے پورے برٹین سے لوگ آئے تھے کیا اسرائیلی کا پردھان منتری سنک اور وہاں کے وپکشی دل کے نیتا لیبر پارٹی کے نیتا کیر سٹارمر پر کوئی فرق پڑے گا کیا وہ یودھ بیرام کی بات کریں گے لندن میں آدیش جاری ہوا ہے کہ ان پردرشنوں میں کوئی چہرہ ڈھک کر نہیں آئے گا تب بھی لوگ آ رہے ہیں یہ اور بات ہے کہ چہرہ ڈھکے ہونے اور پٹاکے چلانے کے کارن کچھ لوگ گرفتار کیے گئے اس کے بعد بھی فلسطین سمرتکوں کا یا مارچ شانتی پونڈ رہا ہنسا کی گھٹنائیں چھٹ پوٹ ہی رہیں جاتے ہنسا کی نیتا لنڈن میں ہونے والے مارچ کو لے کر پولیس دویدہ میں پھنس گئی ہے پولیس پر آروپ لگ رہے ہیں کہ وہ فلسطین سمرتکوں کے مارچ کے خلاب کٹھور کاروائی نہیں کر رہی ہے مگر اسرائیل سمرتک دکشن پنتھیوں کے سنگٹھن کے مارچ کے خلاب کٹھور کاروائی کرتی ہے رویوار کو ان کی بھی ریلی ہوئی بریٹین کی گریس اچیو سویلہ بریورمن نے کہہ دیا کہ پولیس فلسطینی سمرتک ریلیوں کی مدد کر رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ مارچ نہیں ہے بھیڑ ہے یہ فلسطینی سمرتک نہیں ہے ہماس کے سمرتک ہیں یا ہیٹ مارچ ہے کہا جا رہا ہے کہ دکشن پنتھی گریس اچیو کے بیان سے اسرائیل سمرتکوں کا حوصلہ بڑھا اور پولیس پر حملے بھی بریورمن کو پت سے ہٹا دیا گیا ہے یعنی جند دباؤ کہیں نہ کہیں کسی اور روپ میں کام کر رہا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس طرح کے بیانوں کے بعد سے اسرائیل سمرتک ریلیوں میں لوگ بہت زیادہ آکرمک ہونے لگے ہیں پولیس کے ساتھ ہنسہ کرنے لگتے ہیں ان ریلیوں میں ایک دھر میں وشیش کے خلاف آپتی جنک نعرے لگائے جا رہے ہیں فلسطین کے جھنڈے پھاڑے جا رہے ہیں ان ریلیوں میں گرفتاری کی سنکھیا سو سے بھی عدیق ہے فلسطین سمرتکوں کی ریلیاں عام طور پر شانتی پونڈ رہی ہیں دس سے بھی کم گرفتاری ہوئی کیپ ٹاؤن سے لے کر پیریس تک میں پردر شنکاری پھر سے لوٹے اور دنیا کو یاد دلا گئے کہ جنمت کا سارا حصہ غزہ پر حملے کے ساتھ نہیں ہے یہ ویڈیو بیلجیم کی رازدھانی برسلز کا ہے یہاں یوروپین یونین کا مکھیالہ ہے رویوار کو یہاں ہزاروں لوگوں نے پانچ کلومیٹر لمبا مارچ کیا چار سے پانچ گھنٹے تک مارچ چلتا رہا اس کا نام تھا یوروپین مارچ فر پیلسٹین میڈیا ریپورٹ کے انصار اس مارچ میں اکیس ہزار لوگ شامل تھے آئیوجکوں کے انصار پینتالیس ہزار سے ادھک لوگ ہو سکتے ہیں اس کا سمرتن چالیس سامانک سنستائیں کر رہی تھی اس مارچ میں بھی آزار فلسطین کے نعرے لگائے گئے اور یودھویرام کی مانگ کی گئے اسی پردرشن میں یونین اپ جوئیش پروگریسیفز اپ بیلجیم کے لوگ بھی شامل تھے جو اسرائیل کی نندہ اور انٹی سیمیٹیزم میں فرق کرنے پر زور دیتے ہیں یعنی سب طرح کے لوگ تھے یہ فرق سمجھنا آپ درشکوں کے لیے بھی ضروری ہے کئی بار اسرائیل اپنی آلوچنا کو انٹی سیمیٹیزم کا نام دیتا ہے یعنی بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ یہودی دھرم سے نفرت کرتے ہیں اس لیے اسرائیل کی آلوچنا کرتے ہیں جبکہ یہ صحیح نہیں یونین اپ جویش پروگریسیفز اپ بیلجیم کا کہنا ہے کہ ان کی آلوچنا اسرائیل کے حملے غزہ پر اس کے قبضے کو لے کر ہے دھرم کو لے کر نہیں روائٹرز میں چھپا ہے کہ پردرشن شانتی پونڈ رہا اسرائیل پر نرسنگھار کرنے کے آروپ لگائے گئے اور پوسٹلوں پر مانگ نظر آئی کہ اسے روکا جائے ان پردرشنوں میں اب نتنیاہو پر ید کے اپراد کرنے کا آروپ بھی لگایا جانے لگا ہے برسلس میں ان کی گرفتاری کی بھی مانگ کی گئی ہے نیو یورک اور واشنگٹن سے لے کر امریکہ کے دوسرے شہروں میں بھی فلسطین کے سمرتھن میں مارچ ہو رہے ہیں آسٹین شہر میں بھی بڑا مارچ نکلا ہے امریکہ کے پردرشنوں میں ان کارپریٹ کے ویرود میں بھی لوگ نارے لگا رہے ہیں جن کا پیسہ اسرائیل میں لگا ہے ان کے دفتروں کے باہر بھی پردرشن ہو رہے ہیں پشمی میڈیا میں ان مارچ کو لے کر ہر جگہ ویاپک کوریج نہیں ہے بہت سیمیت ہے کچھ ہی جگہ کوریج ہے کئی پردرشن کاری نیو یورک ٹائمز کے دفتر کے باہر پہنچ گئے اور اس کا نام بدل کر نیو یورک وار کرائمز کر دیا نارے لگے اخبار کے خلاف اس اخبار سے جڑے دوسرے کرمچاریوں نے بھی اپنے اخبار کے پریسر میں بینر پوسٹر لے کر نارے لگائیں دنیا بھر کے ساڑھے سات سو سے ادھک پترکاروں نے ایک یاچکہ پر دستخط کیے ہیں جس میں میڈیا سے آہوان کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی کاروائی کے لیے نرسنگھار اور اپارتھائیڈ جیسے شبدوں کا پریوک کیا جائے انہوں نے انتراسٹری میڈیا میں موجودہ کوریج کی نندہ بھی کی ہے دستخط کرنے والوں میں روائٹرز لوس انجلس ٹائمز بوسٹن گلوپ گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ سے جڑے موجودہ اور پروپترکار شامل ہیں اس یاچکہ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اسرائیل نے میڈیا دفتروں پر حملے کیے پترکاروں کی سرکشہ سنشت کرنے سے انکار کر دیا ایمیڈیا سیز فائر ناو دی اینڈ تو آل یو ایس فنڈنگ تو زائنیس پروجیک ایمیڈیا سیز فائر ناو یہ تین مانگے ہیں جو امریکہ کی زیادہ تر ریلیو میں سنائی دینے لگی ہیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پردرشنکاری یووٹی ان سبھی نیویش کو روک دینے کی مانگ کر رہی ہے جو اسرائیل میں کیے گئے ہیں نیویورک میں لوگ ان کورپریٹ کے دفتروں کے باہر بھی پہنچے جن کا اسرائیل کے ساتھ کاروبار ہے اور نیویش ہے ایسی ہی ایک کمپنی ہے بلیک روک جس کے باہر پردرشن ہوئے ہیں اس مارچ میں بہت سے لوگوں کو آپ ماسک میں دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی اپنا چہرہ سامنے لانا نہیں چاہتا کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں پریشان کیا جا سکتا ہے اس ڈر کے بعد بھی اتنی بڑی سنکھیا میں بار بار لوگوں کا سڑکو پر آنا بتا رہا ہے کہ ید کا ویروت ابھی کمزور نہیں پڑا ہے دنیا کیول ایک طریقے سے نہیں سوچتی ہے نو نومبر کو نیویورک میں شٹڈ ڈاؤن پردرشن ہوا اسی دن یہ پردرشن دنیا بھر کے تین سو شہروں میں بھی ہوا اس کے پیچھے وچار تھا کہ ایک طرف غزہ میں بچے مارے جا رہے ہیں اور آپ اس طرح اپنے کام میں ویسٹ ہیں جیسے کہیں کچھ ہوا ہی نہیں یہ نہیں چلے گا انگریزی میں اسی بات کو چھوٹے سے واقعے میں کہا جا رہا ہے نو مور بزنس ایز یوزیول ان پردرشنوں میں راشتہ پتی جو بائیڈن کے خلاب نعرے لگے نعرہ لگوانے والے پکارتے ہیں فری فری پیلسٹائن جواب آتا ہے فری فری پیلسٹائن مانگ کی جا رہی ہے کہ فلسطینی نرسنگھار کے لیے امریکی سہائتہ بند ہو کہیں سے بھی ان پردرشنوں میں شامل ہونے والے لوگ صرف مسلمان نہیں ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور الگ الگ دیشوں کے ناغرک بھی ہیں کئی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمندری جہازوں کو بھی روک رہے ہیں جن میں اسرائیل کی مدد کے لیے سامان لے جائے جا رہے ہیں ان پردرشنوں سے کئی بات نکل کر آتی ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کورپریٹ کا ویروت کیوں ہو رہا ہے جنتہ کا ایک بڑا حصہ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ معاملہ کیول نیویش کا نہیں اس کے پیچھے ستہ کے چھوٹے مگر مضبوط تنتر کے کھیل کا ہے اس کا ید کے فیصلوں سے گہرا سمبند ہوتا ہے یا تنتر جنتہ کے لیے ہوتا تو اس کی باتوں کو سنتا مگر اپنے دھندے کی آواز کو ہی سنتا ہے اس لیے بھی سڑکوں پر اتری جنتہ کی یہ تصویریں ہیں کافی مہتو رکھتی ہیں یہی اس وقت کی سب سے بڑی تصویر ہے افسوس کی جنمت غزہ کی تباہی کو روک نہیں سکا مگر اس کی ان تصویروں نے بتا دیا کہ ویروت کے سور ابھی زندہ ہیں اور اس میں جان ہے میکسیکو تو ایک غریب دیش ہے اس کی چرچہ آپ نے تبھی سنی ہوگی جب یہاں سے امریکہ میں گھس رہے ہیں لوگ پکڑے جاتے ہیں اور مارے جاتے ہیں امریکہ میکسیکو کی سیما پر دیوارے کھڑی کرنے میں لگا ہے مگر اسی میکسیکو کے لوگ یا سمجھ رکھتے ہیں کہ ہماس کے بدلے غزہ کی جنتہ کو ساموہی دنڈ دینا نیتک نہیں ہے عام لوگوں کو مار دینا نرسنگھار ہے ان پردرشنوں میں خاص بات ہے ان یہودیوں کا آنا جن کے پروج ہٹلر کے نرسنگھار میں ختم کر دیے گئے یا کسی طرح بچ گئے جوئیش وائسز فور پیس ایک بڑی آواز بن کر اُبھرا ہے اس سنسطہ کو وامپنتھی یہودی اور زائنسٹ ویرودھی مانا جاتا ہے اس سنسطہ نے امریکہ میں کئی سارے پردرشنوں کا آیوجن کیا دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کئی سارے یہودی اسرائیل کے حملے کے ساتھ نہیں ہیں تو ایک سمجھ آ گیا ہے جب چپ رہ جانا دھوکہ ہو گیا ہے لاکھوں لوگوں نے اپنی چپی توڑی ہے ان کی آواز کو میڈیا آپ تک نہیں پہنچنے دے رہا مگر لوگ سڑکوں پر چل رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب میڈیا اور حکمران جنتہ کا ساتھ چھوڑ دیں تو جنتہ کو یہی کرنا چاہیے چلنا چاہیے خود سے بات کرنی چاہیے پڑوسیوں سے ملاقات کرنی چاہیے یہ خبر ہم نے اسرائیل کے اخبار حارت سے ہی لی ہے پچھلے شنیوار حماس کے حملے میں اپنوں کو گوانے والے پریواروں نے نتنیاہو کے گھر کے باہر پردرشن کیا لوگوں نے پولیس کے بیریکیٹ ٹوڑے اور نتنیاہو کے استیفے کی مانگ کی پردرشن ہنسک بھی ہوا پردرشن کاریوں نے نتنیاہو پر لوگوں کی موت کی سیدھی ذمہ داری ڈالی حارت سے اخبار نے اس پردرشن پر وسترت رپورٹ چھاپی ہے پردرشن میں شامل ہوئے لوگوں نے کہا کہ نتنیاہو دیش کے لیے خطرہ ہیں انہیں یدھ کے بیچ میں ہی اپنے گدی چھوڑ لی چاہیے پردرشن میں شامل پریوار کہہ رہے ہیں کہ نتنیاہو یدھ کے اپرادی ہیں وہ یدھ تب ہی روکیں گے جب اس میں ان کا ہتھ ہوگا انہیں برخواست نہیں کرنا چاہیے جیل جانا چاہیے یہ ویڈیو لمبا ہے مگر تراصدی اس سے بھی بڑی ریلز دیکھنے والے درشکوں کے زمانے میں وستار سے بات کرنا بھی ایک رسکی کام ہے لیکن ہندی پردیش کے درشک اس راستی سے کیسے انجان رہ سکتے ہیں اگر چپ رہنا دھوکہ ہے تو سمیہ پر نہیں جاننا بھی اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنا ہے وضع میں لاشیں سڑ رہی ہیں دفنانے کی جگہ نہیں ہے کس سنسا سے نراش ہوں کس سے امید رکھیں پتا نہیں یورپین یونین سے بھی الگ الگ آوازیں آ رہی ہیں ایک طرف یونین نے ساموہی طور پر ترنت ٹھہراؤ اور ناغریکوں کی سرکشہ کو لے کر بیان جاری کیا ہے وہیں دوسری اور جرمنی آسٹریہ اور چیک ریپبلک نے سیز فائر کی مانگ کا ویروت کیا ہے آئرلینڈ بیلجیم اور سپین نے کھل کر سیز فائر کی بات کی ہے کچھ دیشوں نے کیول الپ ویرام کی بات کی ہے روس کے خلاب دھڑا دھڑ پرتیبند پاس ہونے لگے تھے اسرائیل کے خلاب کیا ایسا کچھ سنا ہے آپ نے سنیں گے بھی نہیں بھارت میں سینکڑوں کروڑوں روپے پھونک دیے گئے جی ٹویٹی پر دو ہفتوں تک آپ کو بتایا گیا کہ بھارت وشو گروہ بن گیا ہے اس سمیلن کی بڑی کامیابی یہی مانی گئی کہ یوکرین پر حملے کی نندہ نہیں ہو سکی مگر ساجہ بیان جاری ہوا ایسے کتنے ہی ساجہ بیان اسرائیل کو سمجھانے کے لیے جاری ہو چکے ہیں مگر ان بیانوں کی اوقات دنیا نے دیکھ لی ان کی اہمیت کیول اخباروں میں پنہ بھرنے کی ہوتی ہے آپ کو بھرمانے کے لیے بھی کہ دنیا میں کوئی نیا سوپر پاور آ گیا ہے یا آنے والا ہے آپ جی ٹوینٹی جی سیون برکس سنستاؤں کا حال دیکھ لیجئے آپ کبھی نہیں سمجھ پائیں گے کہ ان کے سمیلنوں کا تماشا کیوں ہوتا ہے اور ان کا حاصل کیا ہے ایسا لگتا ہے کہ یود کرنے والے دیشوں کا الگ سے گپت سنگٹھن ہے جو اپنے حساب سے جگہ اور سمیہ چنتا ہے اس لیے جب ساری سنستاؤں ہیں سارے گھڑ بیکار ثابت ہو رہے ہیں تب اکیلے سنگٹراشٹر پر کیوں جھنجلانا اس سنستاؤں کے سبھی پرمکھوں نے خوب بولا اور کھل کر بولا صحیح ہے کہ دنیا کے دیشوں نے سنگٹراشٹر کو کسی دیش کے خلاب نندہ پرستاؤ پاس کرانے یا پاس ہونے سے روک دینے کا منچ بنا کر رکھ دیا ہے لیکن جب جی ٹوینٹی جی سیون برکس ای ایو کی ہی کوئی حیثیت نہیں تو اکیلے سنگٹراشٹر کی کیسے ہو سکتی ہے اس کے بعد بھی سنگٹراشٹر کی سنستاؤں نے ہی غزہ میں قربانی دی ہے اس سے جڑے سو کے قریب لوگ مارے گئے غزہ میں اسی کی سنستاؤں نے کام کیا ہے اسی کے کیمپس میں لوگوں نے شرن لی مگر اب ان پر بھی حملے ہو رہے ہیں اسپتال تو چھوڑیے دنیا بھر کے دیش سنگٹراشٹر کے شیوروں پر حملے نہیں رکوا سکے یہ سب بتا رہا ہے کہ اسرائیل کو کتنا سمرتن حاصل ہے دنیا کی کوئی بھی سنستاؤں یا دیشوں کا کوئی بھی گھٹ مانوطہ کے لیے سکریہ نہیں ہے یہ سبھی بیان جاری کرنے کے یعنی پریس ریلیز کیندر بن چکے ہیں سنگٹراشٹر مہاصبہ میں قبضہ کیے ہوئے فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی کاروائی کی نندہ کرتے ہوئے ایک پرستاؤ پیش ہوا جس کا بھارت میں بھی سمرتن کیا ہے اس علاقے میں پوروی جیروسلم اور سیرین گولن بھی شامل ہے کینیڈا، ہنگری، اسرائیل، مارشل آئیلینڈ مایکرو نیشیا، ناورو اور امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ کیا ہے ایک سو پہتالیس دیشوں نے اس پرستاؤ کے پخش میں ووٹ کر اسرائیل کی نندہ کی ہے بھارت کے علاوہ فرانس، جاپان، چین، روس، دکشن افریقہ، برٹین نے بھی پرستاؤ کے سمرتن میں ووٹ دیا ہے اس پرستاؤ میں اسرائیلی سیٹلر سمودائے کی سبھی گتیویدیوں کو روکنے کی مانگ کی گئی کچھ دن پہلے بھارت نے مہا سبھادوارا گزہ پر کیے جا رہے حملے کے مانویہ ٹھہراؤ کے پرستاؤ پر ووٹ نہیں کیا تھا اسرائیل اس پرستاؤ کے بالکل پرواد نہیں کرے گا وہ تو سمودہ راست کی فنڈنگ روک دینے کا ابھیان چلا رہا ہے اسرائیل ایک ہی بات بار بار کہتا ہے کہ اس کا حملہ حماس کے ٹھکانوں پر ہے ناغریکوں پر نہیں چار ہزار سے ادھک بچے مارے گئے ہیں کیا وہ سبھی حماس تھے کیا ڈاکٹر سے لے کر اسپتال کے کرمچاری حماس ہیں غزہ کے قریب چالیس پترکار اس حملے میں مارے گئے کیا وہ بھی حماس ہیں اسرائیل کے رکشہ منتری کہتے ہیں کہ غزہ میں پھر سے سیٹلمنٹ نہیں کریں گے اسی سرکار کے منتری ٹی وی سٹوڈیو میں جا کر کہتے ہیں کہ یہ نقبہ دوہزار تیئیس ہے انیس سو اٹالیس میں اسی طرح نقبہ کے دوران فلسطینیوں سے ان کے گاؤں کھالی کرا لیے گئے اور وہاں پر اسرائیل نے اپنے نگر بسا لیے اس وقت اسرائیل کئی طرح کی بولیاں بول رہا ہے اس کی بولیوں میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو پتا نہیں مگر اس وقت ایک ہی سچ نظر آ رہا ہے جن مکانوں میں سترہ لاکھ لوگ رہا کرتے تھے وہ اب مٹی میں ملا دئیے گئے ہیں سترہ لاکھ لوگ کس حال میں وستاپت جیون جی رہے ہیں کتنے بھوکے پیاسے بیمار ہیں اس سے کرسی والوں کو فرق نہیں پڑتا یہ لوگ اب کبھی ان مکانوں میں نہیں لوٹ سکیں گے اپنی زمین پر نہیں لوٹ سکیں گے غزہ کے عدیقاری کہہ رہے ہیں کہ یہاں کے آدھے سے عدیق گھر ختم کر دئیے گئے ہیں نتنیاہو کہتے ہیں کہ غزہ کی سین شکتی ختم کی جانی چاہیے لیکن وہاں کون سی ایسی سین شکتی دنیا کو نظر آ گئی ہے اگر ایسی کوئی سین شکتی تھی تو وہ غزہ کا بچاؤ کیوں نہیں کر پائی جب نتنیاہو کہتے ہیں کہ انہیں پوری طرح سے سرکشا تنتر پر نینترن چاہیے تب کیا اس کا مطلب ایک طرح کا سیٹلمنٹ نہیں ہے نتنیاہو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کبھی بھی غزہ میں گھس کر آتنکیوں کو ختم کرنے کی طاقت رہے گی ایسی کوئی سیویل آثورٹی نہیں ہوگی جو اپنے بچوں کو اسرائیل سے نفرت کرنا سکھائے گی اسرائیل کے سروناش کا پارٹ پڑھائے گی ایسا پرشاسن نہیں ہوگا جو ہتیاروں کے پریواروں کو آرثک مدد کرے گا ایسا پرشاسن نہیں ہوگا جس کا ادھاکش حماس کے حملے کے تیس دنوں بعد بھی نندہ نہیں کرے گا یہ نتنیاہو کے بیان ہے نتنیاہو صاحب یہی بتا دیں کہ اتنی ہنسہ کرنے کے بعد کیا انہیں لگتا ہے کہ فلسطینی بچوں کی ایسی پیڑھی بڑی ہونے والی ہے جو اسرائیل کے گنگان گائے گی اس لیے کہ اس نے انہیں یتیم کر دیا ان کے گھر اجار دیے انگنت بچوں کو بھوپ پیاس سے مار دینے کے بعد نتنیاہو غزہ کے بچوں کے بھوشے کی بات کر رہے ہیں یہی بات میکروں کہہ رہے ہیں اور اوباما بھی کہہ چکے ہیں کہ اسرائیل کے حملے سے غزہ میں لمبے سمیے کے لیے اسرائیل کو لے کر دباؤ بن جائے گی مگر سمدھان وہ نہیں جو نتنیاہو کہہ رہے ہیں ایک بات اور سمجھ آ رہی ہے آتنکواد کس نے پیدا کیا اسے لے کر جب آپ ادھن کریں گے تو پتا چلے گا کہ کئی معاملوں میں انہی دیشوں نے پیدا کیا جو آتنکواد کے نام پر کسی دیش کو تباہ کرتے ہیں اس نظر سے آپ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا کہ آتنکواد صرف ایک ذریعہ بن کر رہ گیا ہے اس کے بعد آتنک مچانے کے لیے انیک لیکھ مل جائیں گے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ حماس کو نتنیاہو نہیں مضبوط کیا اب تو وہ سوال بھی غائب ہو گیا کہ حماس کو کس نے مدد پہنچائی اگر حماس ہی سمسیہ ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے کسے کھڑا کس نے کیا اسرائیل میں ہو رہے پردرشنوں میں نتنیاہو پر حماس کو کھڑا کرنے کے آروپ لگ رہے ہیں لیکن جانچ تو ہوتی نہیں کون کرے گا جو ستہ میں ہوتا ہے وہ اب ستے سے اوپر ہوتا ہے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل جا کر سمرتن دینے والوں میں فرانس کے راشتپتی ایمینویل میکرو بھی تھے مگر وہی میکرو مانتے ہیں کہ اسرائیل کو بچوں اور مہلاؤں کو مارنا روکنا ہوگا ایسی بمباری کا کوئی اوچت جسٹیفکیشن نہیں ہے اوچت یہ نہیں ہے کوئی ترک نہیں بی بی سی سے میکرو نے کہا کہ وہ حماس کی اس پشٹ روپ سے نندہ کرتے ہیں اور اسرائیل کے پاس آتمرکشہ کا عدیقار ہے مگر ہم اس سے غزہ پر بمباری روکنے کا احوان کرتے ہیں پیریس میں مانویہ سہائیتہ کو لے کر بیتے ہفتے ایک کانفرنس ہوئی جس کے بارے میں میکرو کہتے ہیں کہ سبھی سرکاروں اور ایجنسیوں کا یہی نشکرش ہے کہ مانویہ ویرام اور اس کے بعد یدھ ویرام کی علاوہ کوئی وکلپ نہیں اسی کے بعد ہم ان ناغریکوں کی ساہیتہ کر پائیں گے جن کا آتنکوادیوں سے کوئی سنبند نہیں میکرو نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ یہ صاف ہے کہ آج ناغریکوں پر بمباری ہو رہی ہے بچوں مہلاؤں بزرگوں پر بمباری ہو رہی ہے ان کی ہتیہ ہو رہی ہے ایسا کرنے کا کوئی کارن نہیں ہے کوئی ویدتہ نہیں ہے میکرو کے اس بیان میں کئی طرح کے جھول ہیں وہی سوال کا جواب ساپ ساپ نہیں دیتے کہ اسرائیل نے انتراسٹریہ قانون توڑے ہیں یا نہیں کہتے میں نہیں جانتا ہوں اگر اسرائیل نے انتراسٹریہ قانون توڑا ہے یا نہیں مگر اس طرح سے بمباری کر کے اسرائیل منموٹاؤ پیدا کر رہا ہے جس سے علاقے میں ٹکراؤ لمبے سمیتک جاری رہے گا اس بیان میں بہت چالاکی ہے اب تک جو ہوا اس سے اسرائیل کو معافی بھی دے رہے ہیں بچنے کا راستہ اگر انہیں غلط لگتا ہے تو یدھہ پرات اور نرسنگھار کی بات کرنی چاہیے تھی مگر میکرو نے ان شبدوں کا استعمال نہیں کیا نیتنیاہو کو یہ بات پسند نہیں آئی انہوں نے کہہ دیا کہ میکرو نے ایسا بول کر تتھیاتمک اور نیتک طور پر گمبیر غلطی کی ہے ہماس غزہ میں جو کر رہا ہے وہ کل پیریس نیویورک کا دنیا میں کہیں بھی کرے گا دنیا کے دیشوں کو ہماس کے نندہ کرنی چاہیے اسرائیل کی نہیں ہماس ہی ناغریکوں کو نکلنے نہیں دے رہا ہے اسرائیل نے اسے گلیارے پر حملہ نہیں کیا جس سے اتری غزہ کے لوگوں کو بچنے کا راستہ دیا گیا ہے اس پر حملہ ہماس کر رہا ہے نیتنیاہو اپنی جواب دہی سوکار نہیں کرتے کہ ایک سرکشت ملک پر حماس کا حملہ کیسے ہو گیا سی این این کے پترکار نے جب اس کے لئے جواب دہی کی بات کی تو پلٹ کر کہہ دیا انیس سو اکتالیس میں جب جاپان نے پرل ہاربر پر حملہ کیا تب کیا امریکہ کے راشتپتی فرینکلن روزویلڈ سے لوگوں نے پوچھا تھا کیا نائن الیون کے حملے کے بعد بچ کی جواب دہی کی بات کی گئی تھی نیتنیاہو کہتے ہیں کہ ابھی سارا دھیان جیت پر ہے اسرائیل کبھی اتنا ایک جھٹ نہیں ہوا ہم چاہتے ہیں کہ غزہ کے کسی بھی ناغریک کو نقصان نہ پہنچے اس لئے ہم سیف کوریڈور بنا رہے ہیں لیکن حماس لوگوں کو جانے نہیں دے رہا ناغریکوں کی موت تراصدی ہے اور اس کا ذمہ دار حماس ہے نیتنیاہو کی باتوں کو سنیں گے تو لگے گا کہ اس وقت دنیا کے یہی وشوگروہ ہیں اور شانتی کے سب سے بڑے پجاری اپدیشک ہیں وہ ناغریکوں کی موت کو تراصدی بھی بتا دیتے ہیں جبکہ انہی کی سینہ ریفیوجی کیمپ پر بم برسا رہی ہے ان سے بڑا دیالو کوئی نظر نہیں آتا ایک طرف کہتے ہیں جہاں تک اسپتالوں کا سوال ہے ہم کافی ساودھانی برتتے ہیں لیکن ہم آتنکوادیوں کو بھی نہیں چھوڑنے والے ہم نے سو سے ادھیک مریضوں کو نکالا ہے ہم ناغریکوں کی مدد کر رہے ہیں گیارہ ہزار لوگوں کو مار کر سترہ لاکھ لوگوں کو وستاپیت کرنے والا یا نیتا واقعی بہت مانویہ دیالو کرونا میں لگتا ہے پریم شانتی کرونا دیا یہ سارے ہی مانویہ گن کیون نتنیاہو میں نظر آتے ہیں ان چار ہزار بچوں میں تو کوئی گن ہی نہیں تھا جو نتنیاہو کے بموں سے مار دیے گئے ہیں آپ سبھی کو یہ نئی مانو تھا مبارک نمسکار میں رویش کمار